اور اب تک کی تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی جو کہ وزیراعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں سپیکر قومی اسمبلی تو غیر جانبدار ہوتا ہے لیکن اس وقت اصد کے اثر وزیراعظم ہاؤس میں موجود ہے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں سپیکر قومی اسمبلی وزیراعظم ہاؤس پہنچے ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی غیر جانبدار ہوتا ہے واپس آتی ہیں اپنی گفتگو کی جانب سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم بخاری صاحب پہلے تو ایک کومنٹ اس خبر کے حوالے سے کہ اصد کیسے اس وقت وزیراعظم ہاؤس پہنچ گئے ہیں اور ساتھ میں ایک سوال بھی میں ایڈ کر دوں کہ وزیراعظم صاحب کے آپشنز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی سر اسمبلیاں تحریل ہو سکتی ہیں خان صاحب یہ کر سکتے ہیں ابھی جی پہلی بات تو یہ ہے کہ سپیکر جو ہے وہ اگر آپ آئینی اعتبار سے دیکھیں تو وہ کسٹوڈین آف ہاؤس ہوتا ہے کسٹوڈین آف گورنمنٹ نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ہے لیکن میں نے خیال سے یہ ان سپیکر کے بارے میں ہیں جو جمہوری روایات کے حامل تھے جو آئین کو بہت امپورٹن سمجھتے تھے یہ تو چونکہ پیپلز پارٹی کے ایکٹیویسٹ ہیں سپیکر تو شاید وہ ہے ہی نہیں تو اس لیے وہ جس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یہ آئینی اعتبار کے ساتھ تو بالکل غلط ہے دوسرا آپ کا سوال تھا اسمبلیوں کے حوالے سے یہ آئینی طریقہ کار ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ریسیب ہو جاتی ہے سپیکر کے دفتر میں from that day onward اختیار جو ہے پرائیم اسٹر کا اسمبلیاں توڑنے کا وہ ختم ہو جاتا ہے میں ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں دوسری بات یہ کہ جس برک رفتاری سے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اگر آپ مصطفیٰ خوکر کا بیان دیکھیں اس نے کہا یہ تو پہلی قسط ہے اب بھی دوسری قسط ہے پھر اس کے بعد تیسری قسط ہے اور اگر یہ بات ہے تو خان صاحب میں آپ کو ایک وعدہ یاو دلا دوں اور باقی کے تمام وعدوں پر بھی آپ کے یوٹرن ہے لیکن ایک ابھی باقی ہے اس کے حوالے سے بھی اگر آپ کچھ فرما دیں آپ نے کہا تھا پچاس لوگ کسی چوک میں کھڑے ہو کے کہہ دیں گو عمران گو میں چپ کر کے گھر چلا جاؤں گا آج آپ کے پچاس کے قریب آپ کی پارٹی کے ایم این ایس کہہ رہے ہیں کہ تینکیو ویری ماچ گو عمران گو جن کے جو نمائندے ہیں کروڑوں لوگوں کے اور کترہ مجمع چاہیے آپ کو یہ کہنے کے لیے گو عمران گو تو یہ صورتحال جو ہے یہ آپ کے حق میں نہیں ہے آپ کے حق میں نہیں تھی کافی دیر سے لیکن آپ کو اس کا ادراک نہیں ہو سکا میں اس سے زیادہ بھی کچھ کہنا نہیں چاہتا بقول شاہر کے آپ ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں ہم اگر ارز کریں گے تو شکایت ہوگی